مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا اسی سے اپنی بات کو میں تکویر تکوز ہوں کہ یہ خواہشات کا زمانہ ہے نفسیات کا زمانہ ہے لوگ اپنے نفس کی پہروی کر رہے ہیں خواہشات کو تلجیحات دے رہے ہیں دنیا کی تمام اقوام اقوام میں سابقہ ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے پیروکار کے پیچھے چلا جاتے تھے اپنے حکمرانوں کے پیچھے چلا جاتے تھے اپنے بڑوں کے پیچھے چلا جاتے تھے اس زمانے میں دنیا خواہشات کے پیچھے دو گئی ہے دنیا کو ہرس و حوث کی نادس نے اپنے داموں میں جگہ دے گئی بس وہ اسی دامن کو تھامے ہوئے ہیں تو وہ جس سے ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ ایک عورت میں چار شادییں گئی تھیں تین مہینے وہ گرم موسم میں رہتی تھی وہاں ایک خامد سے شادی پھر اعتدال والے پھر اس سے اعتدال پھر حیویرل کے سردی والے جگہ پر چلی جاتی تھی تین مہینے وہاں گزارے تو کسی نے قاضی کو شکایت پہ دی کہ یہ صاحبہ جو اس نے چار شادی آتی اب صاحبہ پکڑی تو صاحبہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک مولوی صاحب سرابطہ کیا ہمارے دوست ہم ملے گفردین صاحب وہ جی بڑی ہنسی آتی ہے اور بہت محبت کرنے والے ساتھ ہیں اور بہت سمجھدار فاہم و خراسہ ہیں میری طرح بچارے سادس ہو دی تو وہ بھی لوگ ان کو دیکھ کے بھی کبھی کبھی حافظ صاحب کہہ دیتا کبھی مولانا صاحب بھی کہہ دیتا تو میں ان کو پیار سے کبھی کبھی مفتی صاحب بھی کہہ دیتا تو ملک صاحب جیسے مولوی صاحب پاس جب گئی ملک صاحب آگے پھر وہ تو آپ کو پتہ ہے خواہشات کی دنیا ہے مولانا صاحب نے اسے کہا کہ میں آپ سے بیس ہزاروں پر لوں گا بیس ہزاروں پر اور آپ کو قاضی صاحب بھی سواجبات تو قاضی صاحب نے جب اس کو طلب کیا کہ قاضی صاحب کی عدالت ملک پرنے سے پہلے مولی صاحب اسے کہا کہ آپ نے جا کے جانے بھی اس درد دے کے مجھے مولی صاحب نے کہا آپ نے جا کے پیغام اس کو یہ دینا ہے کہ قاضی صاحب میں مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی مولی صاحب تقریب کر رہے تھے دورانے تقریب مولی صاحب نے یہ کہا کہ آپ چار شادین کر سکتے ہیں میں تو اسی لیے چار شادین کی پابند ہوگی چار شادین میں لکھی ہوگی قاضی صاحب آپ سے پوچھے کہا آگے آپ یہ کہنے میں نے سنے ہی کچھ نہیں میں تو چلی گئی قاضی صاحب آپ کو کہے گا کہ آپ ایک شادی خامن کے ساتھ رہنا چاہیں جس کے ساتھ چاہتی ہیں باقیوں کو چھوڑ دیں تو آپ کو ایک اختیار ہو جائے گا آپ کیاں بن جائے گا تو اسی لیے میں یعنیز کرتا ہوں لوگوں کو چاہیئے اپنی خواہشات کو تابع بنیں خواہشات کے تابع نہ بنیں قرآن کے تابع بن جائیں احادیث کے تابع بن جائیں بلکہ کوشش یہی کریں کہ علماء وہ علماء جو احکام شریعت کے پابند بھی ہیں اور احکام شریعت کو جانتے بھی ہیں ان کی اتباع میں رہیں اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ آپ لوگ دین اور دنیا دونوں کی پایت تحمیل تک اپنی پایت دونوں کی سیرت و صورت کو مد نظر رکھ کر کے اپنی زندگیاں پایت تحمیل تک پہنچائیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے کمبر کے سامنے صرف روی ظاہر کرمائیں آج دنیا کے اندر بہت سے شرقے بنے چکی ہیں بہت سے قدودیاں آ چکی ہیں دنوں کے اندر قدودتیں آ چکی ہیں اب کوئی قرآن کو مان کر کے اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہہ دیتا ہے کوئی آدیس کو مان کر کے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہہ دیتا ہے کوئی جو ہے صحابہ اکرام کی ایک صحابی کی اتباع کر کے پوری کامل نہ قرآن کی اتباع ہو رہی ہوتی ہے نہ آدیس کی اتباع ہو رہی ہوتی ہے نہ کسی صحابی کی اتباع ہو رہی ہوتی ہے بلکہ کہیں سے امام شعبی کے مسئلہ کو پکڑ لیا کہیں سے امام ابو ہنی پر مسئلہ کو پکڑ لیا کہیں سے امام ابو مالک رہیم اللہ تو وہ اتباع شریعت نہیں کیونکہ بلکہ وہ اتباع نفس اکتی ہے اسی لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تمام ساتھی اتباع نفس نہ اکنائیں بلکہ اتباع شریعت کو اکنائیں تاکہ رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخوروی حاصل ہو سکے اللہ باک ہم سب کو قامل اتباع شریعت اسی لیے